بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مینہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کوکنگ وید مینہ حسین جو برس آج ہم بنائیں گے رومانی روٹی وہ بھی بالکل ریسٹورنٹ سٹائل میں بہت آسانی سے یہ روٹی گھر پہ تیار ہو سکتی ہے تو چلے پھر ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے دو کپ میدہ ایک کپ نیم گرم دودھ اور ہاف تی سپون کے قریب نمک آپ میدہ کو کسی بھی کھلے برطن میں ڈال لیں اس کے اندر نمک شامل کریں اور دودھ کے ساتھ اس کی ایک سوفٹ سی ڈو بنا لیں دودھ آپ ایک ساتھ سارا شامل نہ کیجئے گا بلکہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کیجئے گا اس طرح سے لمس پنتی ہیں اور پھر اچھی طرح سے جو ہے وہ آٹا گوندانی جاتا یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا دودھ شامل کر رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں فیملی کے حساب سے آپ اس کی کوانٹیٹی کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ دودھ آپ نے نیم گرم ہی لینا ہے یہ تقریباً سارا دودھ اس میں شامل ہو گیا اور یہ ایک سوفٹ سی ڈو تیار ہو گی ہے اور ڈو کے تیار ہونے کا اسی سے اندازہ لگے گا کہ یہ جو ہے وہ برتن کے ساتھ چپکے گی نہیں اب اس کو ہم کسی بھی برتن میں رکھ کے کور کریں گے آدھے گھنڈے کے لیے اور آدھے گھنڈے کے بعد ہم اپنی روٹی بنائیں گے آدھے گھنڈے کے بعد سرسس پہ جو ہے وہ میدہ ڈس کریں گے ڈو کو اگین تھوڑا سا خوش میدہ لگا کے اس چیپ میں جو ہے وہ ایکولی پیڑے بن جاکتے ہیں آسانی سے آپ اگر چاہیں تو ہاتھوں کے مطلب سے بھی توڑ کر اس کو بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دس سے بارہ پیڑے بنیں گے یہاں پر دو کپ میدہ کے ساتھ اب اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے خیال رہیے کہ آپ نے پیڑوں کا سائز بہت چھوٹا رکھنا ہے گندوں کی روٹی سے آپ نے اس کا سائز چھوٹا رکھنا ہے ایک پیڑا اٹھائیں گے اور اس کو ہاتھوں سے یا پھر بیلن کی مدد سے فلیٹ کریں گے اسے کے ساتھ ایک اور ہم میدے کا پیڑا لیں گے اس کو بھی اسی سائز میں جو ہے فلیٹ کریں گے اگر میدہ ڈسٹ کریں گے تاکہ سرفیس پہ چپکے نہیں میدہ جتنا بھی لگا لیں نوئی شو اور اب اس کو ہم آئل کے ساتھ اور اس پر ہم آئلنگ کریں گے یہ آپ نے مست یہ پوائنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم دوسرا بیڑا جو ہم نے اس کے ساتھ بیلا تھا اس کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اور ڈبل روٹی بنائیں گے ایکچلی رومالی روٹی بہت بڑی ہوتی ہے اگر ہم سنگل بنائیں گے اور سنگل کو تبوے پر ڈالیں گے تو یہ پکنے کے بعد پھولے گی نہیں اور پکنے کے بعد روٹی بھی سخت ہو جائے گی اس لئے آپ نے اس ٹیکنیک کو ضرور فالو کرنا ہے روٹی آپ جتنی پسان کرتے ہیں جتنا بڑی بیلنا چاہیں آپ بیل سکتے ہیں آسانی سے پہلے سے نیم گرم تبوے کے اوپر ہم روٹی ڈال لیں گے اور میڈیم فلیم پہ اس کو پکائیں گے جیسے ہی روٹی پہ بابلز آئیں گے اور ایک سائٹ سے یہ براؤن ہوگی تو ہم اس کو ٹرن کر لیں گے اگین اس کا ٹیکسٹر بھی اپ ٹو یو اگر آپ کو زیادہ براؤن پھول پساند ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں روٹی لیکن بہت صاف بنے گی اور دیکھیں روز یہ تبوے پہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ الگ الگ ہو رہی ہے اور کتنی باریک ہے یہ بس ہماری نرم سوفٹ مزیدار رومالی روٹی تیار ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ پکڑنے میں ہی کتنی نظر آ رہی ہے امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو مجھے کمیلٹی پر ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس کسی اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملیں گے انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ بعد این عند اس لاحق Moss پر کیا آپ ہی مطالع کے لئے